انفو انفو کے ناظرین السلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے امریکہ اور بھارت میں بڑھتی دوستی علاقے امن کے لئے خطرہ بن گئی بھارت کا جنگی جنون سر چڑھ کر بولنے لگا روانسل بھارت نے امریکہ سے کتنے عرب ڈالر کا جنگی ساز و سمان خریدا دونوں ممالک کے درمیان ایک متنازہ مہدہ بھی ہو گیا اس مہدے کی وجہ سے بھارت کے پاس ایسی ٹکنالوجی آگی کہ خطے امن کو شدید خطرات لاکھ ہو گئے چین اور پاکستان کا متنازہ مہدے پر شدید احتجاج چین اور امریکہ آمنے سامنے آگئے چینی وزیر خارجہ نے امریکہ کے خوب درگت بنا ڈالی امریکہ اور بھارت کے درمیان ہونے والے اہم ترین مہدے سے چین پر کیا اثر پڑے گا امریکہ اور بھارت کے درمیان ہونے والے اہم ترین مہدے سے چین پر کیا اثر پڑے گا عالمی مبسرین کے تحلقہ خیز انکشافات نے چین کو نئی پریشانی میں ڈال دیا ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ موڈی کے یار بھارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت نے موڈی کے خلاف ایسی کیا بات کر دی کہ پورے بھارت میں ہنگامہ برپا ہو گیا موڈی بھی سر پکڑ کر بیٹھ گیا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے غلارش آئے کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں ویڈیو کو وارس ایپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں ناظرین اکرام چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوک کو دیکھتے ہوئے آخریکار موڈی سرکار بھیگی بلی بن گئی بھارت امریکہ کی گود میں جا بیٹھا چین کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد موڈی نے امریکہ کی منت سمائزت کرنا شروع کر دی جس پر امریکہ نے بھارت کو جدید ٹیکنالوجی فرام کر دی دونوں مالک کے درمیان ایک ایسا متنازم مہہدہ تیپ آگیا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت جنگی جنون میں ایسے مبتلا ہے کہ اسے بھوک سے بلبلاتی ہوئی اپنی عوام بھی نظر نہیں آ رہی بھارت اور امریکہ کے درمیان ایسا متنازم مہہدے کے بعد خطے کا امن خطرے میں پڑ گئے بھارت جس نے پہلے ہی اپنے تمام ہمسائیوں کے ساتھ جنگ چھیڑی ہوئی ہے جب یہ جدید ٹیکنالوجی اس کے پاس آگئی تو پھر یہ کسی کو بھی سکون سے جینے نہیں دے گا آخر بھارت اس مہہدے پر اتنا اترانے کی کوشش کیوں کر رہے امن کو فروغ دینے کی بجائے بھارت اور امریکہ جنگی مہہدے کیوں کر رہے ہیں اس مہہدے کے بعد چین نے امریکہ کو کیا پیغام دیا یہ کہ امریکی وزیر خارجہ کے ہوش اڑ گئے بھارت میں اس مہہدے کے بعد فوج اور حکومت کے درمیان کون سنائے تنازہ کھڑا ہو گیا بھارت کے چیف آف ٹیفنس ٹاف جنرل بپن راوت نے موڈی حکومت کے بارے میں ایسے کیا انکشافات کر دیا کہ بھارتی عوام کے ہوش اڑ گئے ناظرین اکرام امریکہ اور بھارت نے ایک حساس سیٹلائٹ ڈیٹا کی فرہامی کے لیے ایک متنازہ دفاعی مہہدے پر دسخط کر دی ہے اس متنازہ مہہدے پر دسخط کے لیے امریکی وزیر خارجہ میک پومپیو اور وزیر دفاع مارک ایس پر بھارت کے دورے پر آئے بھارت اور امریکہ کے درمیان ان مذاکرات کو ٹو پلس ٹو کا نام دیا گیا ہے دونوں ملکوں کے درمیان بیسک ایکسچینج اینڈ کارپوریشن ایگریمنٹ مہہدے پر امریکی وزیر خارجہ میک پومپیو اور وزیر دفاع مارک ایس پر بھارت کے وزیر دفاع راج ناسنگ اور وزیر خارجہ ایس جی شنکر نے دسخط کیے کہا جارہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے حساس سیٹلائٹ ڈیٹا کی فرہامی اور اس کی مدد سے بھارت آداف کو درست انداز سے نشانہ بنا سکے گا اس مہہدے کی روح سے بھارت میزائل حملے کے لیے خاص امریکی ڈیٹا کو استعمال کر سکے گا اس میں کسی بھی علاقے کی صحیح جغرافیائی لوکیشن ہوتی ہے اس مہہدے پر اتراتے ہوئے میٹنگ کے دوران بھارتی وزیر خارجہ ایس جی شنکر نے کہا ہے کہ گزرستہ دو دھائیوں سے ہمارے دو طرفہ تعلقات مسلسل مستحقم ہو رہے ہیں جبکہ وزیر دفاع راجناسنگ نے کہا ہے کہ ہماری شراکتداری موجودہ چیلنجوں کے پیش نظر مزید اہم ہو جاتی ہے بھارت اور امریکہ کے درمیان یہ دفاعی مہہدہ اس وقت ہوئے جب لائن آف ایکچول کنٹرول پر چین اور بھارت کے درمیان تنازہ جاری ہے ناظرین اکرام ایشیا کے امور پر نظر رکھنے والے عالم مبسرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کے بھارت کے ساتھ تعلقات اس لیے مستحقم ہو رہے ہیں کیونکہ امریکہ چین کو لگام ڈالنا چاہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ فیل وقت امریکہ کا سب سے بڑا دشمن چین ہے اور دونوں موالک کے درمیان 2018 کے وست سے تجارتی جنگ جاری ہے دونوں موالک کے مبین تعلقات اس حد تک خراب ہو چکے کہ مبسرین اس کا موازنہ سرد جنگ کے دنوں سے کرنے لگے ہیں مشہر کی ایشیا کو ترجیح دینے کی امریکی خارجہ پالیسی چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے بنائی گئی تھی اس کے تحت نئے کسیر الجہتی اتحادوں کے ساتھ بہمی تعلقات کو مستحق کام کرنے کے منصوبے تیار کیے گئے تھے صرف بھارت ہی نہیں بلکہ امریکہ چین کے خلاف دوسرے موالک کے ساتھ بھی اتحاد بنا رہے ہیں امریکی وزیر خارجہ بھارت کے دورے کے بعد سری لنکا مالدیپ اور انڈونیشیا کا بھی دورہ کریں گے بھارت اور تین دیگر موالک کے حالے دورے پر روانگی سے قبل امریکہ کے وزیر خارجہ میک پومپ نے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ میری ملاقاتوں میں اس بات پر بھی تبادلے خیال ہوگا کہ کس طرح ازاد ریاستیں چینی کی امیونسٹ پارٹی سے پیدا ہونے والے خطرات کو نکام بنانے کے لیے مل کر کام کر سکتی ہیں مہرین کا کہنے کے اس بات کا امکان موجود ہے کہ دونوں موالک کے بنیادی تبادلے اور تعاون مہیدہ پر دس خط سے فوجی تعلقات کو مزید مستحقم کرنے میں مدد ملے گی دوسرے لفظوں میں امریکی ٹیکنالوجی کی فرامی سے بھارت کو خطے کے کسی بھی ملک کے تیاروں کی نکل و حرکت اور ان کی پرواز کے راستے کے بارے میں صحیح معلومات حاصل ہوں گی اس مہیدے کے تحت امریکہ بھارت کے ساتھ زمین پر فضائی تیاروں اور ٹینکوں کے راستوں اور سرگرمیوں کا سراغ لگانے کی صحیح معلومات شیئر کرے گا ان معلومات کی بنیاد پر بھارت جوابی کاربائی کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہی مزیلوں اور مسلح ڈرونز کو درست انداز میں نشانہ بنانے میں بھی مدد ملے گی مسئلہ چین اور بھارت اور امریکہ دونوں ہی چین سے لڑنے کی مختلف وجہات رکھتے ہیں اور چین کو روکنا ہی دونوں ممالک کا مقصد ہے بھارتی حکومت کو اس بات کی زیادہ پرواہ نہیں ہے کہ امریکی انتخابات کے بعد کون اقتدار میں آئے گا اقتدار میں تبدیلی سے اس علاقے کی صورتحال تبدیل نہیں ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ امریکی ترجیحات میں بھی تبدیلی نہیں آئے گی مہرین کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نرندر موڈی اور صدر ڈالرنڈ ٹرمپ کے مابین اچھے تعلقات ہیں اور یہ بات سب کو معلوم ہے اس کے پیشے نظر ٹرمپ انتظامیت دنیا کے دو سب سے بڑے جمہوری ممالک کے مابین دفاعی تعلقات کو مزید مستحقم کرنے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر رہی ہیں ان سب معاملوں کے درمیان مشرقی لداخ میں چین کے ساتھ جاری کشیدگی سے نمٹنے کی امید میں بھارت کا جھکا اور امریکہ کی طرف بڑھتا نظر آتا ہے ناظرین اکرام امریکہ کی جنب سے نئے بنائے جانے والے اتحاد کے خلاف چین بھی امریکہ کے سامنے کھڑا ہو گیا چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ بیجنگ اور علاقے میں ممالک کے مابین نفرت کے بیج بھو رہا ہے امریکی وزارت خارجہ میک پومپیو کے دورہ بھارت سے مطالق اپنے رد عمل میں چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پومپیو کے چین پر الزامات اور حملے کوئی نئے نہیں ہیں یہ بے بنیاد الزامات ہیں جو اس بات کی اکاسی کرتے ہیں کہ امریکہ ابھی تک نظریاتی تاثبات اور سر جنگ کی ذہنیت میں ہی پھسا ہوا ہے دوسری جنگ پومپیو کے دورہ سری لنکا سے قلب چینی سفرد خانے نے میک پومپیو کو کھلی دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ سری لنکا کو دھمکانے اور دباؤ ڈالنے سے باز رہے امریکی وزارت خارجہ جیس طرح چین سری لنکا تعلقات میں مداخلت اور دونوں ملکوں میں درادیں پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں چین اس کی سختی سے مخالفت کرتا ہے پاکستان نے بھی اس حوالے سے اپنے شدید تحافظات کا اظہار کیا ہے پاکستان کا موقف واضح اور دو ٹوک ہے کہ بھارت میں موڈی جیسے انتہا پسند کے دور حکومت میں ایسا مہدہ خطے کو شدید خطرہ سے دوچار کر دے گا بھارت کا مجرمانہ ریکارڈ دنیا کے سامنے ہے کہ وہ تہتر سال سے مقبوضہ کشمیر میں مظلوم مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے اس کے باوجود امریکہ کا بھارت کو حساس معلومات فرام کرنا علاقہ امن و سلامتی پر سوالیاں نشان کھڑا کرے گا ناظرین اکرام آپ کو بتاتے چلیں کہ اس مہدے کے بعد بھارتی چیف آف ڈیفنس ٹاپ جنرل بپن راوت بھی میدان میں آگئے ہیں جو موڈی کے اہم ترین دوست سمجھے جاتے تھے اب انہوں نے ہی موڈی سرکار کے خلاف نائے محاذ کھول دیا ہے انہوں نے کہا کہ نریندر موڈی کی حکومت کرپشن کا گھڑ ہے جنرل بپن راوت نے کہا کہ کرپشن بھارت کی سیاسی و سماجی ترقی میں رکاوٹ بن چکی ہے نریندر موڈی کی کرپشن کے باعث بھارت ترقی نہیں کر پا رہا ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ نریندر موڈی اینڈ کمپنی کی کرپشن ہے موڈی حکومت سمیت تمام سٹیکھولڈرز کو کرپشن کے خلاف کام کرنا ہوگا جو موڈی کو اس کے حواری کسی صورت میں بھی کام نہیں کرنے دے رہے موڈی کی حکومت میں بھارت کرپشن کا ایک گھڑ بن چکا ہے اپنے پیغام میں انہوں نے عوام سے بھی درخواست کرتے ہوئے کہہ کہ وہ کہیں بھی ایسی چیز دیکھتے ہیں تو مطلقہ اجنسیوں کو اطلاع کریں تاکہ کرپشن کے خلاف کاروائی ہو سکے خیال رہے کہ اس سے قبل بینلو قوم ادارے بھی بھارت میں سرکاری سطح پر کرپشن کی بات کرتے رہے ہیں چند روز قبل فنانشل کرائمز انفورسمنٹ نے بھی رپورٹ جاری کی تھی رپورٹ کے مطابق بھارت کے چوالیس بینکوں نے تین ہزار دو سو ایک ائر قانونی ٹرانزیکشن کے ذریعے ایک ارب ترپن کروڑ ڈالرز کی منی لانڈرنگ کی ہے اور انڈین پریمیر لیگ میں بھی منی لانڈرنگ کی جاری ہے بھارت میں پنجاب نیشنل بینک کوٹک مہندرہ ایچ ڈی ایف سی بینک کنارہ بینک انڈیس لینڈ بینک اور بینک آف بروڈا منی لانڈرنگ میں ملویس ہیں منی لانڈرنگ میں بھارتی نوادرات کے سمگلر بھی ملویس ہیں سونے اور ہیروں کو بھی منی لانڈرنگ کیلئے استعمال کی جانے کا انکشاف ہوا ہے منی لانڈرنگ کا پیسہ کہاں گیا اور کس نے استعمال کیا اس کے مطالق کوئی معلومات نہیں ہے ناظرین کرم اس سے قبل رافیل تیاروں کی ڈیل پر بھی موڈی حکومت پر کرپشن کے الزامت لگائے جا چکے ہیں اپوزیشن نے رافیل تیاریں مہنگے خریدنے اور اپنے ہواریوں کو نوازنے کی وجہ سے موڈی پر خوب تنقید کی لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ موڈی کے دوست بھارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بیپن راوت کیس بیان کے بعد بھارت کی عوام کا کیسے ردعمل آتا ہے موڈی حکومت کے کرپشن کے کارناموں سے پردہ فاش ہونے کے بعد بھی اگر بھارتی عوام اتجاج کے لیے آگلے الیکشن میں کسی اور پارٹی کو ووٹ نہیں دیتی تو اس سے ظاہر ہو جائے گا کہ بھارتی عوام بھی بے بس ہو گئی ہے اور اس کے حکمران جتنے بھی کرپشن کرتے رہے ہیں اس کی کوئی فکر لاحق نہیں دوستو ویڈیو پسند آئیے تو لائک اور کومنٹ کرنا مت بھولیں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں ویڈیو کو وارس ایپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں